آیا ہے ماہِ رمضان سوال ہوتا ہے کہ ماہِ رمضان و مبارک کے روزے کی نیت کا وقت کب سے اور کب تک ہے تو دیکھیں ماہِ رمضان و مبارک کے روزے کی نیت کا وقت گروبِ آفتاب سے لے کر زوال یعنی دوائے کبرا جس ہم زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے تک یہ نیت کا وقت ہے یعنی مغریب کے وقت سے لے کر زہور سے چالیس میڈ سے پہلے پہلے تک یہ نیت کا وقت ہے اب بندہ نیت کر لے کہ میں کل ماہِ رمضان و مبارک کا روزہ رکھوں گا یعنی کہ اختاری کے بعد نیت کر لے یہ نیت مانی جائے گی اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ صبح صادق سے پہلے پہلے تک ہم لوگ جو سہری کرتے ہیں اسی میں ہی نیت ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا تو دیکھیں شریعت مطارہ میں زوال سے پہلے پہلے تک کا وقت رکھا ہے اب وہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے فور ایکزمپل اب ایک بندہ ہے رات کو بیمار شریف بخار ہے اسے اب وہ تو ذہن میں یہ بنا کے بٹھاؤں کہ یار مجھے تو بخار ہو گیا ہے اب تو یہ تو بخار چلتا ہی رہے گا شہر ہوگا یہ ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ بخار بہت طویل چلے گا اب بڑا شریف بخار ہے اور باقی در شریعت بھی کہتی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اب اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ سہری کے بعد اب اس کا بخار ختم ہو گیا اب آثار بھی ہے کہ اب انشاءاللہ بخار نہیں ہوگا اب اس کا ذہن بنا کہ یار میں نے تو روزہ کی نیت بھی نہیں کی ہے اب کیا ہوگا تو دیکھیں شریعت نے زوال سے پہلے پہلے تک کی نیت رکھی ہے یعنی کہ وہ نیت کر سکتا ہے اب اس کے لئے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ صبح سادق سے لے کر اب تک جب اس کا ذہن بن رہا ہے تب تک اگر اس نے کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے کھایا اور پیا نہیں ہے یہ گور کیجئے میں کیا کہنا اب تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے یعنی صبح سادق سے لے کر اب تک جب نیت کر رہا ہے تب تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا کچھ بھی نہیں پیا تو یہ نیت کر سکتا اور نیت کیسے کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزے کی حالت میں ہوں اپنے انداز میں کوئی بھی طریقے سے اپنی مادری زبان سے بھی یہ نیت کر سکتا ہے مگر شرط ہے کہ یہ کہیں کہ میں صبح صادق سے لے کر میں روزے کی حالت میں ہوں یہ ہے نیت اور وہ زوال سے پہلے پہلے تک نیت کر سکتا ہے اور زوال کا وقت شروع ہوا اب نیت کرتا ہے تو اب اس کی نیت نہیں مانی جائے گی یعنی اب وہ روزے دار نہیں ہوگا اور ساتھ میں جب بھی وہ سہری کرتا ہے اس میں نیت کیسے کرے تو اس میں یہ نیت کرے کہ میں نے کل کا روزہ رکھا میں نے کل کا روزہ رکھا یا میں کل کا روزہ رکھتا ہوں یہ نیت وہ کر سکتا ہے اور بھی بھی ہوتا ہے اب یہ عربی پڑھنا یہ بھی ایک فضیلت ہے برکت ہے کہ عربی زبان میں سے یہ ایک افضل ہے اور میرے آخہ علیہ السلام کے زبان مبارکہ ہے جنت کی زبان ہے اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا ہے وہ بڑی فضیلت والی ہے زبان تو اگر وہ یوں نیت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ نیت نہیں آتی تو وہ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں کل کا روزہ رکھتا ہوں میرا کل کا روزہ ہے میں نے کل کا روزہ رکھا تو یہ نیت بھی درست ہے